حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علی آپ نے صحیح بخاری دیندر کتاب الزکاة دیندر حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لوں روایت کیتا ہے آپ ارشاد فرماندے نے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الید العلی خیر من الید سفلا وابدا بمن تعولو وخیر صدکت ما کانا اندہری غنن ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنی اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الید العلی خیر من الید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے آلے ہاتھ تو بہترے اس دی بعد نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وابدا بمن تعولو خرچ دی ابتداء اپنے اہلو ایال تو کرو بندہ جڑا کمائی کر کے لے آوے انہوں سب نلو پہلے اپنے اہلو ایالتے خرچ کرنا چاہید ہے اگر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ زَهْرِي غِنًا اور بہترین صدقہ او صدقہ جیدے تو بعد مالداری بھی برقرار روئے اگر کوئی بندہ صدقہ تے کردہ ہے لیکن اتنا صدقہ کردہ دہا ہے کہ انہوں خود انہوں لوکاں کے ہاتھ پھلانا پہ جاندہ ہے منگنا پہ جاندہ ہے ایسی ترتیب دی شریعت اجازت بلکل نہیں دین دی اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ اور جڑا سوال کرن تو بچنا چاندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنے فضل دینال بچا لیندہ ہے وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ اور جڑا بندہ بے نیازی چاندہ ہے کہ میں لوکاں دا محتاج نہ روان منو کسے گے آتھنا پھلانا پہوے خوددار روان اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو لوکاں تو بے نیاز کردن داوے اس حدیثے پاک چاند چیزان زی کرو یعنی سب نلو پہلے کہ دینے آلہ ہاتھ لینے آلہ ہاتھ نہ لوں بہترے نمبر دو کہ علماء فرماندے نے اسے واسطے بغیر ضرورت تو کسے نو کسے کلو کرزہ نہیں لینا چاہیدہ بغیر ضرورت تو اپنی ذات واسطے منگن آلہ بندہ عزت اور وقار کھو بیندہ ہے یہ دے تو بچنا چاہیدہ ہے اس تباد کے بندے دی کمائی دے اصل حق دار ادھے اہلو ایال نے جنہ دا نان نفقہ ادھے ذمہ لگے ہیں مثلا نبالیگ اولاد اور بیوی بالیگ اولاد دا نفقہ والد دے ذمہ نہیں ہے اگر والد اس دا بھی خرچہ برداشت کر دا ہے تو مزید اس دے احسان کر رہے ہیں اس تباد کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیو ضرور ہے لیکن اتنا دے نہ دے دیو کہ تسی تے صدقہ دے جو تے پچھے تو اڑی اولاد لوکان کے ہاتھ پھیلانے واسطے مجبور ہو جاوے اس تباد کہ جڑا بندہ دلوں اس چیز نو پختہ کر لیندہ ہے کہ میں لوکان کو لوں نہیں منگنا میں صرف راب کو لوں منگنا ہے راب منو اپنے تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس نو اپنے فضل دینا اس معاملے تو بچا لیندہ کہ لوکان کے جا کے ہاتھ پھیلاوے یعنی چیزیں اے سوچنے ہیں کہ اج بندے اپنی خواہشات نو پوریاں کرن واسطے کرزیاں دی دلدلی پھنس جان دینے حالانکہ کرزہ بڑی مجبوری ہوئے کسی موقع مالتے تو فیر لینہ چاہیدہ ہے جڑا رسم و رواج یا دیگر معاملات واسطے اسی ہیں اپنی خواہشات نو پورا کرن واسطے کرزے اٹھانے یا اس دا نقصان ہوندہ وے اس دا نقصان ہوندہ وے مسئلہ نیک بندہ ہے او سادہ گزاد نال آسانی نال اپنی آمدنی چون اپنے معاملات چلا سکتا ہے او فیر بھی کہوے جی نہیں میں سادہ گزاد نی رہنا کرزے اٹھا لینے یا مرغ مسلم ہی کھانے ہیں او بندہ ہمیشہ پھر کرزے ہیں دی دل دالی چیز زندگی گزاردہ اور زلط علی زندگی گزاردہ ہے کیونکہ جڑا کرزہ ہوندہ ہے اے بندے نو دن نو زلط لائے کے ہوندہ ہے اور رات نو اتنا غم لائے کے ہوندہ ہے کہ بندے دی نیند بھی اٹھا دیندہ وے دن نو زلط کس طرح ہے کہ اکثر جنہ نے کرزے دیتے ہوں دینے وہ کیونکہ آکے منگ دینے تو بندہ ساری دے آڑی پھر انہ دے سامنے زلیل و رسواوی ہو سکتا اور غم میں سواستے کہ بندہ ساری رات سوچ دا رہندہ کرزہ چڑے یا انہوں اتارنا کس طرح تو نیند بھی نہیں سکون دیا من دیندہ مطلب کہ کرز تو حد تل امکان بچنا چاہیدہ ہے پیارے اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے اپنی امت نو جڑیاں دعاں سکھلائیاں نے انہوں چو ایک دعا ہے بھی سی جڑی نبی کریم علیہ السلام خود بھی اللہ تبارک وطالعہ دی بارگاہ چمانگ دے سی اللہمہ انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا ایسی جگہ توں جتے گناہ ہوئے میں اتھے بھی نہ جاما اور ایسی جگہ اور موقع مال تمہیں کہ جتے کرز لانا پاوے میں نو اتھوں یا اللہ اپنی پناہ راکھ دساندہ مقصد ہے کہ بندے نو حد تل امکان کرزے تو بچنا چاہی دے اپنی آمدن دے مطابق اپنی حراجات نو مینج کرنا چاہی دے اور ہمیشہ کوششیں ہی کرنی چاہی دی کسے نو اگر بندے کو لے گنجائش ہوئے تے دو یہ بجائش دے کے لوکا گیات پھیلاویے اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دفعہ ہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ مطابق عمل دیوی توفیقی